ہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں methods of teaching میں the lexical approach of learning سو یہ language learning کے لیے ایک approach ہے جو بڑی helpful ثابت ہوتی ہے جس میں ہم language کے structures کو نہیں بلکہ ان lexical items کے ذریعے language کو سیکھتے ہیں lexical approach US scholar Michael Edison 1993 میں دی سو اس کا idea یہ ہے کہ جو lexical units ہیں language puts سے ملکے بنی ہیں rather than grammatical structures اور یہ units کیا ہیں یہ words ہیں یا یہ words کے وہ chunks ہیں جو کہ collocation کی صورت میں آتے ہیں یعنی وہ words which are frequently occurring together یا کچھ fixed phrases ہیں سو اس میں basic idea کیا تھا کہ جو language learning ہے یہ basically that consist of being able to understand and produce lexical phrases as chunks کہ آپ اس میں lexical phrases کو chunks کی صورت میں pieces کی صورت میں دعا کر سکیں اور اسی کی fluency matter کرتی ہے کہ آپ کو کس طرح آپ ان lexical units کو reproduce کرتے ہو اور یہ basically depend کرتا ہے computer studies پہ بھی اور جو customarily utilized words ہیں جو کہ زیادہ تر use کیا جاتے ہیں ان کے اوپر بھی اب اس میں وہ جو لنپس ہیں لیکزیکل لنپس جو کہ زیادہ تر use ہوتے ہیں جو کہ زیادہ collocations میں آتے ہیں یا frequently use ہوتے ہیں انہیں اس میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور teacher جو ہیں وہ ان materials اور practical situations پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں جو کہ learning کے اندر learning کو increase کرتے ہیں یعنی ان words کو ان phrases کو ان fix phrases کو ان chunks کو یہاں پہ اس کے مطابق جو fluency ہے آپ کی language کی وہ generative grammar rules پہ depend نہیں کرتی اور rather یہ ability کے اوپر depend کرتی ہے کہ آپ کس حد تک وہ جو chunks ہیں آپ کے پاس words کے vocabulary کے آپ انہیں کس حد تک access کر سکتے ہو اور یہ chunks ہی role play کرتے ہیں language production میں اور یہی chunks ایک طرح سے fluency کی طرف لے کے جاتے ہیں یعنی آپ کو یہ lexical items آتے ہیں تو آپ fluent بن جاؤ گے کسی language کو بولنے میں اب اس میں fluency جو ہے اسے negate کیا گیا کہ جس طرح آپ اپنے mind میں رکھتے ہو کہ ایک subject ہے اس کے ساتھ ایک helping verb آ رہا ہے پھر main verb آ رہا ہے اس کے ساتھ کچھ preposition آ رہی ہے پھر کوئی compliment یا کوئی object آ رہا ہے ہم جب اس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح بناتے ہیں structure کو تو structure ہمیں بڑا confuse کرتا ہے اور ہماری fluency برقرار نہیں رہتی تو یہ basicly بات کرتا ہے chunks کی یہ chunks کی بات کرتا ہے کہ آپ کے پاس chunks ہونے چاہیے آپ بات کر رہے ہو ایک present کے sense میں present tense کی sense میں تو وہ جو tense کی جو ابتدائیہ words ہیں وہ آپ کے mind میں chunks کی صورت میں موجود ہوں آپ نے صرف chunks کو جوڑتے جانے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا already آپ کے mind میں جو rules apply ہوتے ہیں آپ نے chunks کی صورت میں وہ rules رکھے ہیں کہ he ہے تو اس کے ساتھ is ہی آئے گا اور i کے ساتھ am ہی آئے گا تو i am he is یہ اس طرح کے chunks آپ نے بنائے ہیں already اپنے mind میں سو اس طرح وہ chunks آپ کو fluent کریں گے اس کے merits کہیں کہ natural language usage کہ آپ کا آپ کی توجہ words کے اوپر expressions کے اوپر ہیں جو کہ real life میں use ہوتے ہیں آپ وہاں سے expressions کو اٹھاتے ہو انہیں understand کرتے ہو fluency chunks dependent ہے اور اس میں آپ sentence کو translate نہیں کرتے sentence کو verb predicate subjective سوالے سے نہیں لے کے چلتے authenticity ہوتی ہے کیونکہ آپ authentic language patterns کو follow کر رہے ہو cognition load reduction ہے اس کے اندر کے جو method ہے یہ language لینے کو simplify کرتا ہے کیونکہ common phrases اور patterns ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو cognitive load ہے جس میں grammatical structures کے complex rules ہیں انہیں ignore کر دیا جاتا ہے listening اور speaking پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے تاکہ آپ listening سے chunks کو سیکھتے ہو اور speaking سے انہیں ادا کرتے ہو demerits ہیں کہ limited grammatical depth ہے اس کے اندر grammatical depth ہے آپ grammar کو properly اس میں use نہیں کرتے آپ chunks کی صورت میں چیزوں کو سمجھ رہے ہو ہر context میں یہ topics استعمال نہیں ہوتے آپ نے جس context میں سنا وہیں پہ آپ وہ specific terminology آپ نے specific lexical items use کیا آپ انہیں اس میں ہی use کر پاؤ گے یہ اسی طرح ایک example کہ ایک بچے نے ایسے سیکھ لیا کہ my best friend تو اس سے تھا کہ کہیں پہ بھی کوئی لگانا ہے my neighbor my teacher تو friend کی جگہ میں teacher یا neighbor لگا دوں گا تو ایسے آجاتا ہے my father تو وہ لکھ دیتا ہے تو یہ ایک طرح سے ہے کہ in educate یہ جب chunks میں آپ چیزوں کو سیکھتے ہو تو وہ in education ہے اس میں so limited reading اور writing focus ہے اس میں reading اور writing کا تو اتنا کام ہے ہی نہیں زیادہ تر کام بولنے کا ہے reproduction کا ہے cultural variation ہے کہ آپ chunks کہاں سے لے رہو یہ بھی matter کرتا ہے ہر جگہ پہ words جس ہم semantics میں دیکھتے ہیں meanings meanings کے اندر differences ہیں وہ teacher training بڑا role play کرتی ہے کہ آپ کو ایسے material provide کیا جائیں جو lifelong اور آپ کو ہر context میں کام آسکے اور وہ teacher training ہمارے پاس unfortunately اس کی کمی ہے so this was the lexical approach اس channel کو subscribe کیجئے اور سب سے share کیجئے